دوستو آج ہم بات کریں گے ابراہم لنکن کے بارے میں ابراہم لنکن امریکہ کے سولوے راست پتی تھی اور وہ ایک گریب پریوار میں جن میں تھے اپنے محنت کے دم پر وہ امریکہ کے راست پتی بنے ان کی جیونی کے بارے میں ہم بات کریں تو ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ایسا فلتائیں بہت دیکھی اور اسی ایسا فلتا کو انہوں نے اپنی زندگی کی سیڈھی بنا لیا اور زندگی میں انہوں نے سفل ہو کر دکھایا جی ہاں دوستو کہتے ہیں نا لہروں سے ڈر کرنوں کا پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی جی ہاں ابراہم لنکن کا جنم بارہ فروری اٹھارہ سو نو کو امریکہ میں ہوا تھا پیشے سے وہ وکیل تھے اور وہ امریکہ کے سولوے راست پتی بنے تھے ان کے چار بچے بھی تھے آئیے اب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایسا فلتا کو اپنی سفلتا کی سیڈھی بنا لیا ابراہم لنکن کا جنم ایک گریب اشویت پریوار میں ہوا تھا اور انہوں نے گریبی کے وجہ سے کئی مشکلوں کا سامنا کیا اٹھانہ سو سولہ میں ان کے پریوار کو کرج کے قرآن ان کے گھر سے باہر نکال دیا گیا اور انہوں نے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے کئی جگہ کام کیا جب ابراہم نو سال کے تھے تب ان کی ماتا کی پانچ اکتوبر اٹھانہ سو اٹھارہ میں چونتیس سال کی عمر میں مرتی ہو گئی جس کے بعد ان کے پتا نے سارا بوس جونسن سے دوسری شادی کر لی حالانکہ ان کی سوتیلی ماں کا ویوہار ان کے پتی پرتی کچھ برا نہیں تھا لیکن پھر بھی سب سے بڑی سمجھ سائی یہ تھی نہ تو ان کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے تھے نہ کچھ اور کرنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ گریبی کی وجہ سے وے سکول نہیں جا سکے جس کے چلتے انہوں نے لوگوں سے مانگی ہوئی کتابوں سے گھر پر رہ کر ہی اپنی پڑھائی پوری کی وہیں ابراہم کو بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شونک تھا اس لیے کتابیں پانے کے لیے وہ میلوں دور چل کر پیدل جاتے تھے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے سور کاٹنے سے لے کر مزدوری کرنا پوسٹ ماسٹر کا کام دکانداری سروک شخص میتی لکڑھارے تک کا کام کیا اب ابراہم لنکن یہ سب اپنے پریوار کو سپورٹ کرنے کے لیے کرتے تھے لیکن ان کی دکھ بری کہانی ان کے بچپن میں ہی ختم نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے بہت ایسا فلتائیں دیکھی جب وہ بڑے ہوئے سب سے پہلی ایسا فلتا انہوں نے اٹھارہ سو بتیس میں دیکھی جب انہوں نے سٹیٹ لیجسچر کا چناو لڑا لیکن وہ ہار گئے اٹھارہ سو بتیس میں ہی انہوں نے اپنی نوکری بھی کھو دی انہوں نے لاؤ سکول میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کی لیکن ان کو لاؤ سکول میں ایڈمیشن بھی نہیں ملا اٹھارہ سو تیتیس میں انہوں نے وفشال شروع کرنے کے لیے اپنے ایک دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے لیکن سال کے انت تک ان کا بزنس بھی فیل ہو گیا اور وہ دیوالیا ہو گئے انہوں نے اپنے جیون کے اگلے سترہ سال یہ سارا کرج چکانے میں نکال دیے وہ بہت ہی خوددار وقتی تھے اٹھارہ سو چونتیس میں انہوں نے سٹیٹ لیجسچر کا چناؤ پھر سے لڑا اور اس بار وہ جیت گئے اٹھارہ سو پینتیس میں شادی کرنے کے لیے ان کی سگائی بھی ہوئی لیکن ان کی سویٹھ ہارٹ کی جو کہ ان سے انگیزت تھی ان کی مرتی ہو گئی کسی کارنورس اور ان کا دل ٹوٹ گیا ان کا اٹھارہ سو چھتیس میں پورا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا چھ مہینے تک وہ بستر پر ہی رہے ان کے دوستوں نے ان کو سپورٹ کرنے کی بہت کوشش کی کہا جاتا ہے کہ قریب دو سال تک وہ سینٹ پیٹس برگ میں رہے لیکن اس کے بعد وہ پھر سے باہر نکل کر آئے اور اٹھارہ سو اڑتیس میں انہوں نے سٹیٹ لیجسچر کا چناو پھر سے لڑا سپیکر بننے کے لیے لڑا اور اس بار وہ پھر سے پراجت ہو گئے اٹھارہ سو چالیس میں انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن کا چناو لڑا لیکن وہ ہار گئے اٹھارہ سو ترٹالیس میں کانگریس کے لیے انہوں نے چناو لڑا اور وہ پھر سے ہار گئے دوستو آپ کو ڈیفرنس بتا دیتے ہیں یو ایس میں کانگریس کا مطلب ہے جو سو سینیٹرز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کو کانگریس بولتے ہیں ایک سیٹ کو ایک سینیٹر ریپریزنٹ کرتا ہے اور سو سینیٹر کو ایک کانگریس میں ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ ہے کانگریس انڈیا کے کانگریس سے الگ ہے اٹھارہ سو چیالیس میں کانگریس کے لیے پھر سے لڑے اور اس بار وہ الیکشن جیت گئے اور واشنگٹن گئے اور وہاں انہوں نے بہت اچھا کام کیا 1848 میں پھر سے انہوں نے کانگریس کا چناو لڑا اور دوستو وہ پھر سے ہار گئے 1849 میں انہوں نے گرہرہ جی میں بھومی ادھیکاری کے روپ میں نوکری کرنے سے بھی انکار کر دیا ان کو ایک نوکری ملی تھی جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی 1854 میں یونائٹڈ سٹیٹس کے سینٹ کے لیے انہوں نے چناو لڑا اور دوستو وہ پھر سے ہار گئے اٹھارہ سو چھپن میں انہوں نے اپنی پارٹی کے راستے ادھیویشن میں اپراستورتی کا نامنکن داخل کیا لیکن وہ پھر سے ہار گئے ان کو سو ووٹ کم ملے اٹھارہ سو اٹھاون میں امریکی سینٹ کے لیے وہ پھر سے چناو لڑے اور اس بار وہ پھر سے ہار گئے اور انت میں دوستو وہ گھڑی آئی اٹھارہ سو ساٹھ میں وہ یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ سینکت راج امریکہ کے راست پتی چنے گئے دوستو جیون کے انتیم دنوں میں لگ بگ آپ کہہ سکتے ہو وہ راست پتی چنے گئے تھے کیونکہ اٹھارہ سو پینسٹھ میں تو ان کے مرتی ہوگی تھی آپ دیکھیں گے انہوں نے زندگی میں اتنی ہار دیکھی اتنی ایسا فلتائیں دیکھی لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی انہوں نے ہمیشہ ایک جذبہ رکھا اور انت میں وہاں امریکہ کے راست پتی بنے آج وہ زندگی میں ایک سکسسفل انسان کے روپ میں جانے جاتے ہیں وہ ہر ایک انسان جو ڈپریس ہے اگر وہ ان کے کہانی پڑھ لے تو وہ امپریس ہو جائے گا اسی چیز کے لیے وہ فیمس ہیں آپ دیکھیں گے ڈولر کے اوپر بھی ان کی ایک تصویر آتی ہے اور امریکہ کے وہ بہت ہی فیمس راست پتی ہیں اس کے علاوہ وہ بہت ایک اچھے انسان بھی تھے آئیے ان کے جیون کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ابراہم لنکن کی وقالت سے کمائی کی درستی سے دیکھیں تو امریکہ کے راست پتی بننے سے پہلے ابراہم نے بیس سال تک وقالت کی لیکن ان کی وقالت سے انہیں ان کے موکلوں کو جتنا سنتوش اور مانشک شانتی ملی وہ دھندولت بنانے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ان کے وقالت کے دنوں میں سیکڑو سچے قصے ان کی امانداری اور سجنتہ کے بارے میں ان کی گواہی دیتے ہیں لنکن اپنے ان موکلوں سے ادھک فیس نہیں لیتے تھے جو ان کی طرح ہی گریب ہوتے تھے ایک بار ان کے ایک موکل نے انہیں پچیس ڈولر بھیجے تو لنکن نے ان میں سے دس ڈولر یہ کہہ کر لٹا دیا کہ پندرہ ڈولر ہی پریابت ہیں عام طور پر وہ اپنے موکلوں کو عدالت کے باہر ہی راجی نامہ کر کے معاملہ نپٹانے کے سالہ دیتے تھے تاکہ دونوں پکشوں کا دھن مقدم باج میں برباد نہ جائے اس کے بدلے میں انہوں نے نئے کے برابر ہی فیس ملتی تھی ایک شہید سینک کی ودوہ کو ان کی پینشن کے چالیس ڈولر دلانے کے لیے ایک پینشن ایجنڈ دو سو ڈولر فیس مانگ رہا تھا لنکن نے اس محلہ کے لیے نیکیول مفت میں وقالت کی بلکہ ہوتل میں رہنے کا خرچہ اور گھر واپسی کی ٹکٹ کا انتظام بھی کروایا لنکن اور ان کے ایک صحیحگی وکیل نے ایک بار کسی مانسک روگی محلہ کی جمین پر کبجہ کرنے والے ایک دھورت آدمی کو عدالت میں سجادلوائی معاملہ عدالت میں کیول پندرہ منٹ ہی چلا صحیحگی وکیل نے جیتنے کے بعد فیس میں بہت سارا پیسہ اس محلہ سے مانگ لیا صحیحگی وکیل نے کہا کہ اس محلہ کے بھائی نے پوری فیس چکا دی تھی اور اس سبھی عدالت کے نینے سے پرسن نہ تھے پرنتو لنکن نے کہا میں خوش نہیں ہوں وہے پیسہ ایک بیچاری روگی محلہ کا ہے اور میں ایسا پیسہ لینے کے بجائے بھوکا مرنا پسند کروں گا تم میری فیس کی رقم اسے واپس کر دو انہوں نے کہا کہ تم اپنی فیس چاہو تو لے سکتے ہو لیکن میری فیس تم اسے واپس کر دو اور یہ سن کر اس کے صحیحگی وکیل نے ابراہم لنکن کی فیس بھی واپس کر دی اور انہوں نے اپنی فیس بھی واپس کر دی تو دل کے وہ بہت ہی ایک اچھے انسان تھے اب اٹھارہ سو ساٹھ میں سنکت راج امریکہ کے راشتپتی چنے گئے تھے وہ فرسٹ ریپبلیکن تھے جو امریکہ کے راشتپتی بنے اس کے بعد انہوں نے دیش میں سے گرہ یدھو کو سلجھایا انہوں نے بہت ساری دیش کی ترقی میں یوگدان دیا داس پرتھا ختم کرنے کا شریع بھی انہیں ہی جاتا ہے اٹھارہ سو ساٹھ کے بعد اٹھارہ سو چو سٹھ میں بھی وہ امریکہ کے راشتپتی پھر سے ریلیکٹ ہوئے تھے امریکہ کے سب سے اماندار اور پسندیدار راشتپتی ابراہم کو پندرہ اپریل سال اٹھارہ سو پیسٹھ میں امریکہ کی رازدانی واشنگٹن ڈی سی میں ایک پکچر ہال میں مشہور ابینیتہ جون ویلکیس بود دوارہ گولی مار کر ہتیا کر دے گی حالانکہ ہتیا کے دس دن بعد ہی اپرادی جون ورجینیا کے ایک فارم سے پکڑا گیا جہاں امریکن سینکنوں نے ان کی مٹبیڑ میں مار گرایا تو یہ تھی جیونی ابراہم لنکن کی آپ لیفٹ سائیڈ میں ایک اکبار کی کلپنگ دیکھ رہے ہیں جو کی ان کی مرتیوں کے بعد چھپا تھا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے ابراہم لنکن نے کہا تھا وہ کسی ریلیجن کو فولو نہیں کرتے تھے وہ انسانیت کو فولو کرتے تھے اور اسی لیے انہوں نے سفلتا کسی جگہ چڑھی دوستو آپ بھی انسانیت کو فولو کیجئے دھنیوا دوستو